آپ دونوں میں سے کوئی اٹھا لیجی ان کو نیچے گیر دیجی نہیں نیچے گیر دیجی آپ اٹھا لیجی کوئی اٹھا لیجی نہیں نہیں آپ کوئی نہیں جائے گا علماء دیوبان الحمدللہ الحمدللہ سلمہ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله القریم اما بعد بزرگو دوستو ہمارے اور علماء دیوبان ہمارے اور علماء برینوی کے درمیان چار موضوعات تے ہوئے تھے جن میں دو ہماری طرف سے تھے اور دو مولانا فخر الدین صاحب کی طرف سے تھے علماء دیوبان کی طرف سے دو موضوع تھے پہلا موضوع تھے احمد رضا برینوی اپنے عقائد اور عبارات کی روشنی میں کافر ہیں لہذا شرائط کی روح کے اعتبار سے ہم اپنا موضوع پیش کرتے ہیں اور قرآن دازی میں بھی الحمدلہ سلمہ الحمدلہ علماء اہل سنت علماء دیوباندھی کے نام قرآن دازی ہوئی ہے اس لئے ہم اپنا موضوع پیش کرتے ہیں اور علماء برینوی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو عبارات ہم پیش کریں ان کا مدلل مفصل جواب انعایت فرمایا جائیں نمبر ایک ایک بات میں حرز کروں آپ کو اپنے لئے علماء اہل سنت کا لفظ آپ استعمال نہ کریں کیوں؟ اچھا آپ بھی نہیں کریں گے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے انبیاء اور اولیاء کو شیطان کو انبیاء اور اولیاء میں شمار کیا ہے یہ ہمارے پاس ترجمہ کلام پاک رکھا ہوا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْسُ لَا تَرَوْنَهُمْ آیت کا تعلق شیطان کا تعلق اس آیت کا تعلق شیطانی لعین سے ہے لیکن مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے اس کے زیل میں لکھا ہے انبیاء اور اولیاء دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے ہیں انبیاء اور اولیاء دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے ہیں اسی کے زیل میں یہ قرآن کریم کی آیت کا ٹکڑا پیش کیا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْسُ لَا تَرَوْنَهُمْ کہا ہے مفتی صاحب یہ کنزل ایمان اور یہ ابھی بلکل نیا ترجمہ ہے رضا کیڑمی بمبائی سے شائع ہوا ہے اس کی جو فیرست مزامین ہے بلکل اخیر میں گیارہ سو چوبیس پر آپ حضرات بھی نوٹ فرمالے لکھا ہے انبیاء اور اولیاء دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے ہیں اور اس کے زیل میں دلیل کے طور پر قرآن کریم کی چار آیتوں کے ٹکڑے پیش کیے ہیں دوسرے نمبر کی آیت ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ وَوَقَبِيلُ مِحَيْسُ لَا تَرَوْنَهُمْ سورِ عَارَاف قرآن کریم کی قریہ آیت یہ ہے یَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنْ لَكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا آخْرَجْ عَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّتِ يَنْذِو عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْعَاتِهِمَا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَا وَقَبِيلُهُمْ مِنْ حَيْسُ لَا تَرَوْنَهُمْ اِنَّا جَعَنَّا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ یہ آلی حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی کا ترجمہ ہے اسی کا ترجمہ پیش کرتا ہوں اے آدم کے ولاد خبردار تمہیں شیطان فتنے میں اڈالے جیسا تمہارے ماں باپ کو بحشت سے نکالا اور اتروائے ان کے لباس کے ان کی شرم کی چیزیں انہیں نظر پڑے بے شک وہ اور اس کا کنبا تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے اس میں آیت کا تعلق شیطان سے ہیں انبیاء اور اولیاء کو کہاں سے گھسا دیا ہے کیا شیطان بھی ان کے نزدیک انبیاء اور اولیاء میں شمار ہیں اس بات کا جواب نمبر دو ابھی یہ اعتراض ہے جی اس کا جواب تو بات میں دیں گے نا وہ آپ سمجھ گئے نا میں کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں انہوں ہی لکھا کہ انبیاء اور اولیاء دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے ہیں تو کیا شیطان بھی انبیاء اور اولیاء میں سے ہے یا انبیاء اور اولیاء شیطان میں سے ہیں یا تو شیطان انبیاء اور اولیاء میں سے ہے یا پھر انبیاء اور اولیاء نعوذ باللہ شیاطین میں سے ہیں تب ہی تو اس آیت کو یہاں پر انہوں نے استضلال کے طور پر ذکر کیا ہے نمبر ایک اس کو نوٹ فرما لیجئے اس کا جواب انہات فرمائے نمبر دو اچھے ضروری نہیں ہے تو کم از کم پندرہ منٹ کا وقت ہے زیادہ زیادہ پندرہ منٹ ہے کم کی کوئی قید نہیں تو اس کا جواب انہات فرما جائے اور قرآن کریم کی کسی آیت کا بھی انکار یا غلط جگابر اس کو چسپا کرنے سے کفر و لازم آتا ہے اسی لیے اسی آیت کی وجہ سے احمد رضا خاوریل بھی کافر ہوتے ہیں یہ تحریر کی روشنی میں جو انہوں نے یہاں اسم اقوان کریم کے ذیل میں لکھی نحمدہو و نسلی و نسلیم علی حبیبِهِ الکریم امعباد حضرات آپ نے سنا ان کا دعویہ دعویہ انہوں نے یہ کیا کہ مولانا احمد رضا خان کافر ہیں یہ ان کا دعویہ ہوا اس دعویہ کی دلیل میں انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ جو آل حضرت امام احمد رضا کا کیا ہوا ہے اس کے اخیر میں جو فیرست چھپی ہے اس فیرست سے پیش کیا پہلی بات تو وہ یہ بتائیں کہ وہ فیرست کس کی بنی ہوئی ہے ایک فیرست بنائی کس نے آل حضرت نے بنائی یا کسی اور نے بنائی اگر آل حضرت نے بنائی تو ان کا اس فیرست کو پیش کرنا صحیح ہوگا اور اگر آل حضرت میں نہیں بنائی کسی دوسرے نے بنائی اور چھاپنے والے نے اسے اس کے ساتھ ملا کے چھاپا جیسے کتاب کے ساتھ آپ دیکھیں مختلف تراجم میں خود مولانا اشعف علی صاحب کے ترجمے میں شروع میں کچھ لکھا ہے کچھ رموز ہیں کچھ ادائی کیا ہے اوپر اس والے کی طرف سے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ فیرست آل حضرت کی بنائی ہوئی ہے یا دوسرے کی بنائی ہوئی ہے آل حضرت کی بنائی ہوئی نہ ہو تو انہوں نے جو یہ فیرست پیش کی ہے یہ فیرست پیش کرنا ان کا دھاندلی ہے دوسری بات یہ کہ مولانا یہ بتائیں ہمارے مخارب مناظر کہ وہ علماء دیوبن کے نمائندہ ہیں یا ان کا علماء دیوبن کے مسلک سے کوئی الگ مسلک ہے یہاں ہم جو آئے ہیں علماء بریلوی کے نمائندہ کی حیثیت سے آئے ہیں میرا اپنا کوئی ذاتی جگڑہ نہیں ہے وہ جو آئے ہیں وہ علماء دیوبن کے نمائندہ اور وکیل بن کے آئے ہیں ان کا مجھ سے کوئی ذاتی جگڑہ نہیں ہے آج سے پہلے مولانا عبد المالک صاحب سے میری کبھی کوئی ملاقات نہیں میں ان کو پہچانتا بھی نہیں مولانا طاہر صاحب سے تو کئی جگہ مناظرے میں ملاقات ہوئی ہے مگر مولانا عبد المالک صاحب کو میں آج پہلی بار جان دہا ہوں دیکھ رہا ہوں تو کوئی رہے ہوں گے آپ کی رہے ہوں گے لیکن مناظر وہ تھے اس لئے میں ان کو جانتا تھا اور دلکولہ میں الحمدللہ مناظر میں تھا تو میرا ان سے کوئی ذاتی جگڑہ نہیں ہے ہم چونکہ آلہ حضرت اور مسلک بریلوی کے نمائندے اور وکیل ہیں اور وہ مسلک دیوبن کے نمائندے اور وکیل ہیں تو وقالت کی حیثیت سے گفتگو کر رہے ہیں یا وہ اپنی ذاتی حیثیت سے گفتگو کر رہے ہیں ذرا پہلے وہ یہ بتا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو معنی مطیع الرحمن صاحب کو مجھ سے یہ مطالبہ کرنے سے پہلے معنی فغر الدین صاحب سے معلوم کر لینا چاہیے تھا کہ وہ مجھ سے کس حیثیت سے بات کر رہے تھے شرائط جب انہوں نے تیع کیے تو کس حیثیت سے تیع کیے تھے اور اس کے اندر جہے وضاحت بھی ہیں شرائطی کے اندر یہ وضاحت موجود ہے کہ میں کس حیثیت سے بات کر رہا تھا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے مخالف مناظر معنی مطیع الرحمن صاحب نے یہ کہا ہے کہ ترجمہ یہ فیرست جہے پریس والوں نے چھاپ دی ہوگی یا کسی اور نے لگا دی ہوگی میں معنی مطیع الرحمن صاحب سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ترجمہ آلہ حضرت معلہ احمد رضا خاصہ بریلوی کا ہے یا نہیں اور اس ترجمہ کے زیل میں جب کوئی مصنف اپنی کتاب لکھتا ہے تو فیرست مضامین بھی ساتھ ساتھ ہی وہ شائع کرتا ہے چونکہ یہ ترجمہ آپ کے آلہ حضرت کا ہے فیرست مضامین آپ کے آلہ حضرت کی ہے تو یہ بھی دلیل کے ساتھ ثبوت کے ساتھ آپ ہی بتائیں گے کہ آلہ حضرت نے ہی یہ فیرست مضامین شائع کی ہے یا کسی دوسری نے شائع کی ہے لیکن اس کا نام جو ہے یہاں کہیں اس ترجمہ کلام پاک میں ہونا چاہیے اور یہاں نہیں ہے معنی مطی الرحمان صاحب ہمارے فریق مخالف نے مجھ سے پوچھا کہ انہوں نے علماء بریلوی کے جو آلہ حضرت ہیں ان کے اوپر کفر کا فتوہ لگا دیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ علماء دیوبند نے کفر کا فتوہ نہیں لگایا وہ کیوں لگا رہے ہیں ہمارے علماء کا کام جو ہے مسلمانوں کو کافر بتانا نہیں بنانا نہیں تھا بلکہ کفر بتانا تھا اب آپ یہ بتائیے کہ جو فیرست مضامین ہیں اس فیرست مضامین کی روح سے آپ خود چونکہ مفتی ہیں بحیثیت مفتی میں آپ سے معلوم کرتا ہوں کہ کیا آدمی کافر ہوا یا نہیں کہ جس نے انبیاء اور اولیاء کو شیطان کے ساتھ ملا دیا ہے یہ شیطان کو انبیاء اور اولیاء کے ساتھ ملا دیا ہے حضرات میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ آلہ حضرت کا ہے یا نہیں میں نے ان سے پوچھا تھا آپ لوگوں نے سنا میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ فیرست آلہ حضرت کی بنائی ہوئی ہے یا نہیں میں نے کوئی بات کہی نہیں میں نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ بتائیں کہ وہ آلہ حضرت کی فیرست بنائی ہوئی ہے یا نہیں ہے دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ صاحب شرائط میں ہی موجود ہے کہ میں کس حیثیت سے ہوں شرائط کے مطابق ہمارے مخالف مناظر علماء دیوبند کے وکیل ہیں شرائط کے مطابق میں علماء بریروی کا مناظر اور نمائندہ وکیل ہوں وکیل کا کام ان کی وقالت کرنا ہے اپنی طرف سے اپنی کوئی بات کہنی نہیں ہے ان کی ترجمانی اور ان کی نمائندگی کرنا ہے مولانا نے ابھی ایک بات کہی مجھ سے پوچھا کہ یہ فیرست ہے کی نہیں ہے اور آپ مفتی ہیں تو آپ حکم بتائیے چونکہ فیرست ترجمے کے آلہ حضرت کے ترجمے کے ساتھ شائع ہوئی ہے اس لیے انہوں نے یہ مان لیا کہ وہ آلہ حضرت ہی کی بنائی ہوئی فیرست ہے یہی وجہ ہے کہ فیرست کے آخر میں کسی اور کا نام نہیں ہے حضرات قرآن کریم الحمدللہ رب العالمین ہے قرآن کریم الفلام میم ذالکل کتابوں لاری بخی ہے مگر آپ دیکھیں قرآن کریم اٹھا کے کہ الحمدللہ سے پہلے بھی قرآن کریم کے اندر کچھ لکھا ہوا ہے ذالکل کتابوں لاری بخی سے بھی پہلے قرآن کریم میں کچھ لکھا ہوا ہے تو کیا وہ بھی قرآن ہے جو پہلے لکھا ہوا ہے وہ اللہ کا فرمایا ہوا کلام ہے اللہ کا فرمایا ہوا کلام نہیں ہے جس نے چھاپا ہے یا جس نے چھاپنے کے لئے دیا ہے اس نے اس سے پہلے لکھا کہ اس میں اتنی آیتیں ہیں یہ فلاں سورہ ہے چھاپنے والے نے یا ترتیب دینے والے نے ایسا کیا وہ اللہ کا کلام نہیں وہ قرآن نہیں ہے تو فیرست کے لئے ضروری نہیں ہے کہ جس کی کتاب ہے اسی کی بنوائی ہوئی فیرست ہو آلہ حضرت کا جو ترجمہ ہے وہ بلا شبہ آلہ حضرت کا ترجمہ ہے مگر ترجمہ کے ساتھ جو فیرست ہے وہ آلہ حضرت کی بنائی ہوئی ہے یہ وہ ثابت کریں چونکہ وہ کافر کہتے ہیں اسی بنیاد پر تو جو دعویٰ کرتا ہے دلیل ان کو دینا ہوگی صرف اس احتمال کی بنیاد پر یا اس گمان کی بنیاد پر کہ فیرست اس کے ساتھ شائع ہوئی ہے اسی لئے آلہ حضرت ہی کی ہوگی تو ہوگی یا ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے کہ بنیاد پر کسی کو کافر نہیں کہا جاتا جب تک کافر کے لئے کوئی پکا مضبوط ثبوت نہ ملے کافر نہیں کہا جاتا احتمال کی بنیاد پر تو طلاق میر کے ہو سکتا ہے کہ اس نے طلاق دے دی ہو تو طلاق دے دی ہو پہ طلاق نہیں ہو جائے گی طلاق کے لئے ثبوت چاہیے گواہ چاہیے تو یہ تو طلاق معمولی مسئلہ ہے کافر کہنے کے لئے بغیر ثبوت کے کیسے کسی کو کافر کہ دیا جائے گا مولانا کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کفر اور اسلام کے ثبوت کے لئے کیا طریقہ ہے ارے کفر کے ثبوت کے لئے جب تک دلیل قطعی نہ ہو کسی کو کافر نہیں کہا جائے گا علماء اہل سنت کا اور تمام متقدمات سب کا موقف یہی ہے میں نے اپنے کو نہیں کہا علماء اہل سنت کا موقف یہ بتایا ہے علماء اہل سنت کا موقف یہی ہے اور الحمدللہ ہم ہیں اہل سنت مگر ہم کہتے ابھی چونکہ گفتگو چل رہی ہے علماء بریلوی دوبندی کی اس لئے ہم یہ لفظ استعمال نہیں کر رہے ہیں انہاں علماء اہل سنت کا یہ موقف ہے تمام بزرگان دین کا اور تمام عائم کرام کا موقف ہے کہ جب تک کسی کے لئے کوئی دلیل قطعی مہیا نہ ہو جائے اس وقت تک کسی کو کافر نہیں کہا جائے گا کافر کہنا تو بڑی بات ہے ارے احادیث کی روشنی میں خبر واحد خبر واحد جب تک صحیح نہ ہو یا حسن نہ ہو اس وقت تک اسے لے کہ کوئی فرعی مسئلہ بھی ثابت نہیں ہوگا جب تک فرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوگا یہاں تو کفر کی بات ہے کفر کے لئے دلیل قطعی چاہیے جیسا کہ تمام عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ محض احتمال کی بنیاد پر محض شبہ کی بنیاد پر کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا ورنہ اگر شبہ کی بنیاد پر کافر کہا جائے تو جو چاہے جس کو چاہے وہ کافر وہ کہہ سکتے ہیں اور کافر جب کسی کو کہیے گا تو کافر کہنے کے لئے جو وجہ بتائیے گا وہ وجہ آپ کو مضبوط دلائل کے ساتھ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ یقین یہی ہے اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے تو کافر کہنے کے لئے دلیل قطعی چاہیے دلیل زنی بھی کافی نہیں ہے اور وہ جو فقہ کرام جس کو قطعی کہتے ہیں وہ بھی کافی نہیں ہے بلکہ علماء وصول علماء متقلمین کے نزدیک جو دلیل قطعی ہے وہ دکھانا پڑے گا اور جب تک وہ نے دکھائے آپ کسی کو کافر نہیں کر سکتے اور جہاں تک آپ وکیل ہونے کی حیثیت سیائے ہیں تو آپ کو آپ کے اکابر نے مولانا شرف علی تھانوی نے مولانا قاسم نانتوی نے مولانا رشید احمد گنگوی نے مولانا خلیل احمد امبیٹھی نے مولانا آپ کے محمود الرسنزاب نے جو آپ کے اکابر ہیں انہوں نے کافر کہا ہے یا اعلیٰ حضرت کو انہوں نے مسلمان مانا ہے اگر انہوں نے مسلمان مانا ہے تو آپ کافر کہہ کر جھوٹ بول رہے ہیں یا انہوں نے مسلمان کہا ہے تو آپ کے ان بزرگوں نے جھوٹ کہا ہے دونوں میں سے ایک ضرور تقیہ کر رہے ہیں آپ اپنے ان بزرگوں کے کلام کی روشنی میں یہ بتائیے کہ مولانا احمد ادہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں امام احید سنک وہ کافر ہیں یا نہیں ہیں آپ اپنے ان بزرگوں کی روشنی میں ایک کے کلام کی روشنی میں جن کی آپ نمائندگی اور وقالت کر رہے ہیں وہ بتائیے آپ کے اپنی گھر کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی معنی مطیور رحمان صاحب پہلے تو آپ ابھی آپ نے یہ کہا تھا جب میں نے علماء اہل سنت بولا تو آپ نے انکار کیا تھا آپ مولانا احمد رضا خان کو امام اہل سنت نہ بولیے یہ ان کا لقب ہے یہ ان کا لقب ہے جیسے آپ کے ہاں لقب ہے نہیں آپ اس کو اپنے تک محدود رکھیں آگے بات آئے گی اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میری اپنے فریق مخالف مفتی مطیور رحمان صاحب سے گزارش یہ ہے کہ وہ بات کو طول نہ دے کر اور ادھر ادھر کی بات نہ کر کے صرف مختصر الفاظ میں مختصر بات کر کے ان کو حکم شرعہ حکم شرعہ جہاں وہ ظاہر کر دینا چاہیے تھا یہ ترجمہ کلام پاک ان کا ہیں فیرست مضامین ان کی ہے یہ ہم نے اپنی طرف سے شائع نہیں کی ہے تو یہ تو ان کے ذمہ ہیں کہ وہ یہ ثابت کریں کہ ہماری کتابوں میں یہ فیرست مضامین کس نے شائع کی ہے یہ ان کے ذمہ ہیں اس کا ثبوت فراہم کرنا ہمارے ذمہ نہیں ہے اگر ہاں وہ ہماری کوئی اس طرح کی کتاب پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں تمہاری کتاب میں تم کہو تم بھی ثابت کرو تو تب ہم ثابت کریں گے ترجمہ کلام پاک ان کے آلہ حضرت کا ہے فیرست مضامین ان کی آلہ حضرت کی ہے اور ان کی تمام جماعت نے ان کے جماعت نے کیا متفقہ طور پر یہ ابھی سال دو سال پہلے ہی رضا اکیڑ میں نے اور بہت سارے علماء نے بیٹھ کر اس پر اتفاق کیا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے اور انہوں نے شیطان لعین کو انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ کے ساتھ ملایا ہے یہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ کی کھلی توہین ہے اس سے بڑھ کر توہین کیا ہوگی کہ شیطان لعین کو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ملا دیا جائے یہ انبیاء علیہ السلام کا اور اولیاء اللہ کو شیطان کے ساتھ ملا دیا جائے یہ انبیاء علیہ السلام کی اتنی کھلی توہین کے بعد بھی کیا مولانا مفتی مطی الرحمان صاحب کو ان کے کفر میں کوئی شک و شبہ ہے دوسری بات انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے علماء آپ کس حیثیت سے بات کر رہے ہیں آپ کے حضرت مولانا عشرف علیہ صاحب تھانویر رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء نے مولانا احمد رضا خان صاحب پر کفر کا فتوہ نہیں لگایا میں نے اپنے فریق مخالی مولانا مطی الرحمان صاحب سے کہا تھا کہ ہمارے علامہ کا کام جہے وہ کافر بنانا نہیں تھا وہ کفر بتانا تھا لیکن آپ مجھے یہ دکھائیے کہ انہوں نے کہیں یہ لکھا ہو کہ مولانا احمد رضا خان اپنے عقائد اور عبارات کی روشنی میں کافر نہیں ہے تو میری مولانا مطی الرحمان صاحب سے گزارش یہ ہے کہ بات کو طول نہ دے کر یہ جو فیرست مضامین ہیں اس پر جو حکم شرائع ہوتا ہے اس کو ظاہر کیا جائے ہو گئی میں گفتو کروں اور شرائعت مناظرہ کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے آپ اس کو پھر دوبارہ پڑھ لیجئے کہ مولانا احمد رضا خان اپنے عقائد اور عبارات کی روشنی میں کافر ہے یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ علماء دیوبند کے فتوے سے وہ کافر ہیں تو میں مولانا مطی الرحمان صاحب سے کہوں گا کہ بات کو طول نہ دے کر اور ان کو نہ الجھا کر صرف اس سیدھے ساتھے لفظوں میں یہ بتائیے کہ یہ ترجمہ کلام پاک اور یہ فیرست مضامین ان کی ہے یا نہیں اور اگر ہے تو حکم شرائع کیا ہے اور اگر نہیں ہے تو بھی حکم شرائع کیا ہے آپ یہ ظاہر فرمائیں حضرات آپ اچھی دیکھت رہے دیکھ رہے ہیں قاعدہ یہ ہے کہ دعویٰ جو کرے دلیل وہ دے یہ مولانا نظر محمد صاحب درسگاہ میری نہیں ہے کہ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں یا یہ میرا حضر حضرات ہے آپ مجھ سے فتوہ پوچھ رہے ہیں آپ مناظرہ کرنے آئے ہیں یا آپ مجھ سے فتوہ پوچھنے آئے ہیں آپ کو یہ بھی صلیحہ نہیں کہ مناظرہ کیسے کہتے ہیں دعویٰ آپ نے کیا ہے کہ مولانا احمد ازا کافر ہیں تو دلیل آپ کو دینا چاہیے اور دلیل دینے کی بجائے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ فیرست مولانا آمدزا کی ہے کی نہیں ہے اور وہ کافر ہوئے کی نہیں ہوئے میں فتوہ دوں ارے فتوہ ہی اگر آپ کو معلوم کرنا تھا میرے ہاں لکھے بھیج دیئے ہوتے مبسل موبائل پہ پوچھ لیئے ہوتے میرے انٹرنیٹ پہ آپ نے سوال ڈال دیا ہوتا میں جواب آپ کو دے دیتا یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی کسی کو یہ سب سارا پاپا ملنے کی ضرورت کیا تھی تو آپ فتوہ پوچھنے نہیں آئے ہیں آپ مناظرہ کرنے آئے ہیں دعویٰ آپ نے کیا ہے کہ مولانا آمدزا کافی آئے ہیں تو دلیل آپ کو دینا ہوگا اور یہ دکھانا ہوگا کہ جس کو ہم پیش کر رہے ہیں یہ یقینی طور پر مولانا آحمد رضا خان صاحبی کی فریض بنائی ہوئی ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے مولانا آشف علی تھانوی وغیرے نے کہاں لکھا ہے کہ مولانا آحمدزا کافر نہیں ہیں یہ آپ نے ہم سے سوال کیا آپ میں نے جو کہا تھا مولانا آپ پوری بات میری ہوئے نہیں دیجئے پھر آپ لیے آپ حضرات سن نہیں ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے بزرگوں نے کہاں لکھا ہے کہ مولانا آحمدزا کافر نہیں ہیں اگر ہم یہ دکھا دیں کہ ان کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ مولانا آحمدزا کافر نہیں ہیں مسلمان ہیں تب تو پھر ان کو یہ تسلیم کر لینا پڑے گا کہ صاحب میں نے ان کی وقالت غلط کی ہے ان کا مسئلہ کیے نہیں وہ مسئلہ کیاں ان کا یہ لیجئے کتاب مجالس الحکمہ اور یہ فتحہ دارلم دیوبند پانچویں کتاب ان نکاہ بھی نکال کر رکھے یا نہیں ہے وہ دیکھ لیجئے یہ کتاب ہے مجالس الحکمہ مولانا جیسے میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ وہ فیریست مولانا آحمدزا کی بنائی ہوئی ہے کی نہیں ہے یہ آپ ثابت کیجئے آپ بھی کہہ دیجئے کہ مجالس الحکمت ہمارے گھر کی کتاب ہے کی نہیں ہے ثابت کیجئے تو پھر میں ثابت کروں گا بات بھئی یہ مجالس الحکمت کیا ہے وہ سن لیجئے یعنی ملفوزاتِ اشرفیہ ذخیرہِ ملفوزات و افادات حضرت حکیم الامت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب مدد ذلہ العالی یہ ان کے ہیں فرد ایک مرتبہ اس میں ہے صفحہ نمبر دو سو سولہ اور یہ کتاب چھپی ہے چھپی ہے بہتمام نازمِ مکتبہ تعلیفات اشرفیہ تھانہ بھون ذلہ مظفرنگر یو پی اس میں ہے ایک مرتبہ حضرت والا سے ایک مولوی صاحب نے یہی گفتگو کی کہ ہم برے لی والوں کو کیوں کافر نہ کہیں فرمایا کافر کہنے کے واسطے وجہ کی ضرورت ہے نہ کافر نہ کافر نہ کہنے کے لیے تو وجہ آپ بتلائیے کہ کیوں کہیں وجہ آپ بتلائیے کہ کیوں کہیں مولانا اشرف علی تھانوی کافر نہیں کہتے ہیں مجالس الحکمہی کا صفحہ نمبر دو سو پندرہ ہے پندرہ میں لکھتے ہیں مجلسِ پنجاہ و دوم صفحہ نمبر دو سو پندرہ برے لی والوں کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں اس میں ایک شخص نے پوچھا کہ ہم برے لی والوں کے پیچھے نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی یا نہیں کن سے پوچھا مولانا اشرف علی تھانوی سے فرمایا ہاں ہم ان کو کافر نہیں کہتے اگرچہ وہ ہمیں کہتے ہیں ہمارا تو مسئلک یہ ہے کہ کسی کو کافر کہنے میں بڑی احتیاط چاہیے اگر کوئی حقیقت میں کافر ہے اور ہم نے نہ کہا تو کیا حرج ہوا اسی میں پھر ہے ہم برے لی والوں کو اہلِ ہوا کہتے ہیں اہلِ ہوا کافر نہیں ہوتا اہلِ ہوا کافر نہیں ہے تو ان کے بزرگ ان کے اکابرین میں جن کا شمار ہے مولانا اشرف علی تھانوی جن کی نمائندگی کرنے وقالت کرنے کے لیے یہاں وہ آئے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ مولانا احمد ازا کافر نہیں ہے ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں اور یہ ان کے وکیل ہیں جو کر رہے ہیں مولانا احمد ازا کافر ہیں تو یہ بتائیے کہ آپ کے مولانا اشرف علی نے غلط کہا یا آپ غلط کہہ رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں یا آپ جھوٹے ہیں مولانا متیور رحمان صاحب آپ ہی کو نہیں جب بھی ایمان کی ضرورت پیش آئی فوراں آپ جہے دیوبند کی طرف بھاگے ہیں اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے یہ تو ایک پرانی عادت ہے لیکن میں نے جو آپ سے ایک سوال کیا تھا آپ نے میرے سوال کا جواب نہ میرے سوال کا جواب نہ دے کر میری بات ادھوری ان کے سامنے پیش کی میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا اپنی عبارات کی روشنی میں کافر نہیں ہے ہمارے عقابر نے یہ کہا لکھا ہے یہ دکھائیے میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ ہمارے عقابر نے اگر کہیں یہ لکھا ہو مولانا احمد رضا خاصاب بریلوی اپنے عقائد اور عبارات کی روشنی میں کافر نہیں ہے آپ یہ دکھائیے آپ تو ان سے ایمان مانگنے کے لیے چلے گئے ہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ دکھائیے انہوں نے یہ کہا لکھا ہے کہ مولانا احمد رضا خواہ صاحب بریلوی اپنے عقائد اور عبارات کی روشنی میں کافر نہیں ہیں اور آپ دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے لکھا کہ کافر نہیں ہیں دوسرے یہ میں ہوں سائل میں نے آپ سے سوال کیا ہے آپ یہ بتائیے کہ آپ کی اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خواہ صاحب بریلوی نے یہ آیات بطور دلیل پیش کی تھی یا کیسے پیش کی تھی دلیل کے طور پر پیش کی ہے انہوں نے یہ ویسے ہی پیش کی ہے آپ اس کا جواب انایت فرمائیں حضرات آپ نے سن لیا وہ کر رہے ہیں میں سائل ہوں یعنی پوچھنے والا ہوں وہ سائل ہے کہ وہ کافر کر رہے ہیں وہ فتوہ نہیں پوچھ رہے ہیں پہلے وہ تو فتوہ لگا دیا انہوں نے تو فتوہ لگانے والا جو کافر کہے گا وہ دلیل دے گا کہ وہ پوچھے گا چلیے میں ان کی بات یہاں تک وہ اگر سائل ہیں تو میں سائل کو واپس نہیں کرتا ہمارا فیضان عام ہے ہم ان کو جواب دیں گے سوال کا یہاں انہوں نے کہا مجھ سے کہ ہمارا ایمان یہ کہا کہ آپ اپنے ایمان کیلئے دیوبند کی طرف جاتے ہیں کہ دیوبند والوں نے ہم کو مومن کہہ دیا ہے ارے ہمارا ایمان تو وہ ہے کہ ہم تو ہم دیوبند والے بھی گھٹنا ٹیک کے مان رہے ہیں کہ تم مسلمان ہوگا ان کو ماننا پڑا کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم تو آپ کو مسلمان نہیں مانتے ہیں تو ہمارا ایمان تو وہ ہے کہ بریلی سے جوابند تک میں اس کا سکہ چلا ہے ہم بھی الحمدللہ دعویٰ کے طرف مسلمان ہیں اور آپ کے بزرگوں نے ہم کو مان لیا کہ ہاں آپ مسلمان ہیں مگر آپ کا ایمان کتنا کمزور ہے کہ آپ اپنے کو تو مسلمان کہتے ہیں مگر دوسرا کوئی آپ کو مسلمان ماننے کے لئے تیاد نہیں ہے ہمارا ایمان مدعی لاک کے بھاری ہے گواہی تیری آپ تو گواہی دے دیئے آپ کے بزرگوں نے گواہی دے دی تو علماء بریلوی مسلمان ہیں ابھی آپ نے یہ کہا کہ صاحب ہم نے یہ کہا تھا کہ اپنی عبارات کی روشنی میں مولانا احمد رضا کافر نہیں ہے ہمارے بزرگوں نے کہاں لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہوا کہ آپ کے بزرگوں نے آلہ حضرت کو اپنی عبارات آلہ حضرت کی عبارات کی روشنی میں کافر سمجھا یا کہا مگر پھر بھی کافر نہیں کہا بلکہ مسلمان مانا عبارات کی روشنی میں تو کافر سمجھا لیکن کہا کہ مسلمان ہیں ان کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی تو کیا آپ کے بزرگوں کے پیچھے کافر کے پیچھے بزرگوں کی نماز کافر کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے الحمدللہ ہماری نماز تو کسی کافر تو کافر کیا ہم فاسق کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہیں اور آپ کی نماز کتنی کمزور ہے کتنی خراب ہے کہ آپ کافر کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں جس کو کافر کہیے اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ سے کل کیا بائید ہے کسی ہندو کے پیچھے پڑھ لیجئے کسی سکھ کے پیچھے پڑھ لیجئے پتہ نہیں کس کس کے پیچھے آپ کی نماز ہو جاتی ہے دوسری بات حضرات ان کے بزرگوں نے آلہ حضرت کو مسلمان مانا مسلمان جو ہوتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا تو کافر ہونے کا انکار کیا کہ آلہ حضرت کافر نہیں ہیں ان کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی ابھی تو میں نے ایک کتاب دکھائی نا ابھی تو میں کتابوں کی فریس نکال دوں گا ان کے بزرگوں نے کہاں کہاں لکھا ہے کب کب لکھا ہے کہ بریلی والے مسلمان ہیں ان کے پیچھے نماز ہماری ہو جائے گی اور ہم ان کو مسلمان کہتے ہیں کافر نہیں کہتے ہیں ابھی تو میں سب دکھاؤں گا ابھی تو یہ قدم ہی رکھا ہے پہلا قدم رکھا ہے حضرات اب آئیے آپ انہیں سوال کیا تو میں سوال کو سائل کو ٹالوں نہیں میں جواب دے دوں ان کو میں یہ کہتا ہوں انکار کرتا ہوں کہ وہ فریست مولانا احمد عزا جن کو آپ کہتے ہیں علیہ حضرت کی نہیں ہے جس طرح میں صاف ستری بات میں کہتا ہوں آپ بھی اعلان کے ساتھ کہہ دو کہ حفظ الایمان مولانا شفلی تھانوی کی نہیں ہے براہن قاتیہ اپنے بزرگ کے بارے میں مولانا خلیل احمد امبیٹی کی نہیں ہے تحضر الناس مولانا قاسم نانوٹوی کی نہیں ہے تاقویت فریمان مولانا اسماعیل دہلوی کی نہیں ہے آپ پہلے دیکھیں اپنے بست میں بات کیجئے آپ آپ مناظرے کے آداب جانئے گی میں جس طرح جو چیز ہماری نہیں ہے میں انکار کرتا ہوں کہیے میں لکھے دے دوں آپ کو اس میں لکھا ہوا بھی ہے کہ چاہیں تو لکھوال ہے آپ ہم کو لکھے دے دو پہلے یہاں مجمع کے سامنے اعلان کر دو کہ قاسم نانوٹوی کی کتاب نہیں ہے تحضر الناس آپ اعلان کر دو کہ حفظ الیمان مولانا شفریت تھانوی کی نہیں ہے آپ اعلان کر دو آپ اپنے وقت میں کہیے جو کچھ کہنا ہوگا آپ اعلان کر دو نہیں میں تو انکار کر رہا ہوں یہ انکار کی بات ہو رہی ہے میں تو انکار کر رہا ہوں کہ وہ کتاب ہماری نہیں ہے آپ بھی اعلان کر دو تو ہم بھی من جائیں گے پھر چلیں گے بات دوسری ہو جائے گی میں تو انکار کر رہا ہوں کہ صاحب وہ فیرست عالی حضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی نہیں ہے بعد میں لوگوں نے فیرس بنائی کس نے بنائی نام بھی نہیں ہے اور چھاپنے کے لئے دیا رضا اکیڈیمی والے کو رضا اکیڈیمی والا سنی کے جو مالک ہیں وہ سنی ضرور ہے مگر وہ کوئی عالم مولانا ہمارا اکابر و پیشوا نہیں ہے کہ ان کی بات حجت ہو ان کا کام ہے کتابیں چھاپنا جیسے پریس میں کتابیں چھپتی ہیں وہ پریس والے ہیں تو ان کو کس نے دیا کیسے چھاپا وہ تو وہ بتا سکتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ عالی حضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی فیرس نہیں ہے اگر آپ کو بھی ایسی ہے تو آپ بھی اپنی کتابوں کے بارے میں کہہ دو کہ وہ ہماری کتابیں نہیں ہیں تب بات ہوگی لیکن میں تو ٹنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ وہ عالی حضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی فیرس نہیں ہے اب آپ کو شبہ ہے احتمال ہے کہ چونکہ آلہ حضرت کے ترجمے کے ساتھ شائع ہوئے اس لئے آلہ حضرت ہی کی ہوگی تو شبہ کی بنیاد پر احتمال کی بنیاد پر کسی کو کافر نہیں کہا جاتا مولانا آپ کافر کہنے کے وصول اور ضوابط آپ علم کلام میں پڑھئے پہلے اس کے بعد مناظرے کے لئے آئیے مناظرہ کے دیکھیں مانا مطی الرحمان صاحب آپ نے جن کتابوں کا نام لیا الحمدللہ وہ کتابیں ہمارے اقابر کی ہیں آپ خلط مبحث نہ کیجئے ابھی تو بات شروع ہوئی ہیں ابھی ابتدائش کہہ دیکھا ہے کیا آگے آگے دیکھنا ہوتا ہے کیا آپ نے کہا ہے آپ لکھ کر دیجئے کہ یہ ترجمہ اور فائرست آلہ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی کی نہیں دوسرے آپ نے یہ کہا ہے کہ رضا آکیڈمی کے اندر جو ہے عالم نہیں دونوں باتیں لکھ کر دے دیجئے اور اس پر جو حکم شرائط ہوتا ہے شرائط کرو سے وہ بھی لکھ کر دے دیجئے ہاں لکھ کر دیجئے دوں میں میں نے کہا کہ میں لکھ کر دوں گا کہہ رہے ہیں ترجمہ اور فہرست مصنف ہے کوئی آپ کے یہاں میں تو کہا رہا ہوں کہ ترجمہ آلہ حضرت کا ہے اور فہرست آلہ حضرت کی بنائی ہوئی نہیں ہے دوسرا جس نے یہ فیرست بنائی ہے اس کا نام ظاہر کیجئے وہ تو آپ جو پریس والا چھاپا وہ ظاہر کرے گا تو دو باتیں آپ نے کہی ہیں ہم بات کو طول دینا بھی نہیں چاہتے ہیں ایک تو فیرست جو آلہ حضرت کے ترجمہ کلام پاک کے ساتھ جو فیرست لگی ہوئی ہے یہ فیرست آلہ حضرت کی نہیں اور رضا آکیڈمی کے اندر کوئی عالم نہیں دونوں باتیں جو ہیں اپنے جستگت کے ساتھ لکھ کر دے دے آپ نے کہا ہے رضا آکیڈمی کا مالک مالک عالم نہیں ہے میں نے یہ کہا ہے رضا آکیڈمی کا جو مالک ہے وہ کوئی ہمارے ذمات کا عالم نہیں ہے یہ مالک نے شائع کیا ہے تو ظاہر بات ہے مالک نے کس سے شائع کر آیا ملازمین کون عالم تھے کون نہیں تھے میں دیکھنے کہتا تھا نا آپ دیکھنے کہتے ہیں آپ دونوں باتیں جہیں آلک آلک لکھ کر دے دی جی میں لکھ کر دے دوں گا تو لائیے نا کاغذمی تو یا پھر میں اس پر سانے کاغذ پر لکھ کر دے دوں بولیے کس پر لکھ کر دے ساتھ اور اس پر جو حکم شرائد ہوتا ہے وہ بھی آپ کو لکھ کر دینا ہوگا شرائد کی روح سے نہیں انکار تو انہوں نے کیا ہے انکار انہوں نے کیا ہے حضرات دیکھئے پھر خلط مبس میں نے انکار کیا کہ وہ ان کی آلہ حضرت کی بنائی ہوئی نہیں ہے اور آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ آلہ حضرت کی بنائی ہوئی ہے جس کی بنیاد پر آپ نے کافر کہا ہے تو آپ ہم کو لکھے دیجئے گا ہم آپ کو لکھے دیں گے نا ہم لکھے دیں گے آپ بھی لکھے دیں گے یہی کساب وہ فرید جو ہے وہ آلہ حضرت کی بنائی ہوئی ہے جس کی بنیاد پر ہم ان کو کافر کہتے ہیں ہم بھی لکھے دیں گے وہ بھی لکھے دیں گے جی ان کے ترجمے کے ساتھ شائع ہوئی ہے ان کے مسئلے کے طرف سے شائع ہوئی ہے ان کے ترجمے کے ساتھ شائع ہے ان کے مسئلے کے ساتھ شائع ہیں تو کیا ان کی نہیں ہے یہ میں تو کہا رہا ہوں کہ نہیں ہے آپ کا نا ہے تو آپ لکھ کر دے دیجئے ہم کو ہم آپ کو لکھ کر دے دیجئے آپ لکھ کر دے دیجئے اور اس پر جو حکم شرائد ہوتا ہے وہ بھی ظاہر کیجئے آپ بھی تو دیجئے پہلے میں ٹھیک ہے میں دے دوں گا نہیں آپ جو ہیں مولانا آپ آپ نہ بولیے آپ نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے آپ ان سے کہیے مجھ سے نہ مطالبہ کی مجھ سے آپ سے نہیں کہہ رہے ہیں ہم اپنے مناظرین کے طرح مخاطب ہیں جس طرح سے مولانا طائق گیا ہے آپ سے مخاطب ہیں یہ ایک چانہ میں آپ کا ذاکر صاحب ذرا صاحب وہ جو قرآن شیف چھپا ہوئے جن کے بارے میں نے کہا دیجئے میں دیکھ لوں اس کو اس کے بعد میں لکھے دیتا ہوں پہلے جو دعویٰ ہے وہ پہلے دعویٰ لکھے گئے صرف یہی دیکھنے کی اجازت ہے اس سے زیادہ دیکھنے کی وہ ہیں یہی ہے یہی ہے جہاں آپ کا ہاتھ ہے س lleva میں دیکھنے کی بھی پڑا سا رہے ہتھوں بھی دیکھرہ مفتی مطیور رحمان صاحب آپ کو مطالعے کے نہیں حوالے کے سہت کے لیے دیا گیا بھائی تو میں پورا پڑھ کے دیکھوں گا نا کہ کیا لکھا ہے جس کی بنیاد پر آپ کر رہا ہے بغیر دیکھیں آپ خالی کتاب دکھا دیجئے ایسی کتاب یہ کتاب ہے کتاب دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے نا کتاب کو پڑھ کے آپ لگا رہے ہیں حکم کیا ہے وہ دیکھ رہا ہوں شروع میں کہ اس میں موبائل بند کیجئے بھائی موسیقی حضرات دیکھیں یہ چیز یہ ہے آلہ حضرت کا جو میں نے کہا ہے وہ میں لکے دے رہا ہوں یہ آلہ حضرت کا ترجمہ ہے یہ قرآن شریف ہے یہ نیچے اس کا ترجمہ ہے اور یہ حاشیہ ہے حاشیہ بھی آلہ حضرت کا نہیں ہے حاشیہ ہے کن کا حضرت صدوالعفازل لحمت اللہ تعالی مولانا نعم الدین صاحب مردبادی کا تو ترجمہ اگرچہ آلہ حضرت کا ہے مگر اسی کے ساتھ وہ حاشیہ چھپا ہے حاشیہ دوسرے کا ہے اور پھر جب قرآن شریف کا ترجمہ حاشیہ ختم ہو گیا تو یہاں سے ایک مضمون شروع کر رہے ہیں چھاپنے والے یہاں سے اور مضمون کے لکھنے والے ہیں آلی جناب ملک شیر محمد خان آوان آف کالا باغ پاکستان کوئی صاحب ہے یہ اس کا فوٹو لے کے چھاپا ہے تو لکھنے والے یہ ہیں یہاں سے ادھر یہاں سے ادھر یہ لکھنے والے ہیں اور یہ دکھا رہے ہیں یہاں سے ادھری میں ترجمہ میں نہیں دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں داندلی اس میں صاف لکھا ہوا ہے آلی جناب ملک محمد شیر محمد خان آوان آف کالا باغ پاکستان کوئی مولانا بھی نہیں کوئی مولوی بھی نہیں کوئی حضرت حضور بھی نہیں ہم جانتے نہیں ان کو آلی جناب ملک شیر محمد خان ان کا یہ اضافہ کردہ ہے اب یہ پریس والے نے جو رضا اکیڈیمی والے نے چھاپا ان سے کیسے لیا کیوں چھاپا اب تو یہ اس کا جواب گوئی دے سکتے ہیں اور وہ میں نے کہا ہے کہ صاحب مالک رضا اکیڈیمی کے مالک کوئی ہمارے بزرگ کوئی ہمارے اکابر کوئی ہمارے ذمہ دار عالم نہیں ہیں کہ ان کی بات حجت ہمارے لئے ہو جائے یہ دیکھئے یہ لکھا ہوا ہے یہ دیکھئے محاسن کنزول ایمان آلی جناب ملک شیر محمد خان آوان آف کالا باغ پاکستان اس کے یہ دیکھئے لکھا ہوا ہے محاسن کنزول ایمان آلی جناب ملک شیر محمد خان آوان آف کالا باغ پاکستان یہ ان کا مضمون ہے یہ فیرست ان کی بنوائی ہوگی تو ان کی فیرست کو لے کر جب کے نام دیا ہوا ہے آلی حضرت پر الزام دینا یہ آپ تمام حضرات کی موجودگی میں یہ بتائیے آنکھوں میں دھل جوکنے کا مرادی فیکی نہیں ہے یہاں وہ یہ کام کر رہا ہے مناظرہ گامہ آکر ان تمام لوگوں کے سامنے آپ حضرات دیکھنا چاہیں آپ حضرات بھی دیکھ لیجئے اس کو یہ فیرست کو لے جا کے دیکھئے یہ دیکھئے یہ ان کی دھاندلی ہے میں نے جو بات کہی ہے میں تو وہ لکھے دے رہا ہوں لیکن انہوں نے جو لکھا ہے یہ دھاندلی کی ہے ان کی دھاندلی دیکھ کے جوری پکڑی ہے آپ کی بات مکمل ہو گئی آپ پہلے لکھے دیجئے اس کے بعد بات آگے بڑھے آپ بھی لکھے تحریر ہم بھی لکھیں گے تحریر لکھ رہے ہیں یہ فیرست مضامین جن کا آپ نام لے رہے ہیں انہیں کے لکھے ہوئی ہیں میں نے کہا چونکہ وہاں سے اس طرف ہے تو ان کی ہے یا پھر کسی اور کی ہوئی ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کی لکھی ہوئی ہیں میں دیکھنے نہیں کیا تھا انہوں نے لکھی ہے یہاں سے ان کا الگ ہے مضمون تو زہر بات اس مضمون کے بعد ان کا ہوگا آپ کہہ رہے تھے کہ آنکھوں میں دھوک دھل جھوک رہے ہیں اب بلکل آپ کہے اس پر جو حکم شرع ہوتا ہے وہ لکھی ہے اور یہ لکھی ہے جس کس کی ہے وہ لکھ کر دیجئے میں انکار کر رہا ہوں میں انکار کی بات لکھ کر دوں گا کیا اور اس پر جو حکمیں کس کی ہے وہ بھی لکھ کر دیجئے جس کی ہے تو وہ تو آپ بتائیں گے کس کی وہ تو آپ بتا رہے ہیں نہیں ہم تو انکار لکھ رہے ہیں انکار لکھ کر دیں گے ہم نے بتا دیا ہے آلہ حضرت آمد رضا پہلے آپ اپنی تحریح تیار کیجئے میں تیار کرتا ہوں اس کے بعد پھر بات ہوگی ابھی ہم اس کا جواب دے رہے ہیں ملک کے نام ہے ملک شیر محمد خان آوان ملک ملک آوان 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 آ آ آ آ آ آ آ آ موسیقی 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 حجت بنا دلیل ہمارے دلیل ہو جائے وہ کوئی ہمارے ذمہ دار علم نہیں یہ میں نے لکھ کے دیا اب وہ کیا لکھ کے دے رہے ہیں ذرا سن لیں میں نے لکھا ترجمہ اعلی حضرت کا مطلب ہی وہ اعلی حضرت کا ترجمہ ترجمہ اعلی حضرت یہ لفظ میں نے لکھ دیا ہے اس کا معنی ہے کہ اعلی حضرت کا ترجمہ نہیں تفسیر تو دوسرے نے کی ہے وہ جو فیریز بنائی ہے آپ نے یہ لکھ دیا ہم آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جس نے بھی لکھا ہے ہم آپ ہی کی بات مانتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ آپ کے اعلی حضرت معانی احمد رضا خان صاحب بریلوی کا نہیں ہے یہ فیریز کسی دوسرے نے لکھا ہے لیکن یہ بتائیے کہ اس سے انبیاء اور اولیاء کی توہین لازم آتی ہے یا نہیں اور ایسا لکھنے والا کہنے والا کافر ہے یا نہیں اس پر جہے آپ حکم ظاہر کیجئے وہ کافر ہے یا نہیں ٹھیک ہم کر دیں گے آپ پہلے ہمیں سنا دیجئے اب کیلیم اپنی کیلیم کھا ہے مفتی صاحب پہلے آپ اپنا جواب مکمل کر دیجئے ہم آپ کو دیں گے آپ ہمیں نہیں آپ پہلے ہمیں سنا دیجئے ابھی تو آپ کبھی ادھورہ ہے ہم نے سنا ادھورہ ہی سنایا آپ سنا دیجئے دورا آپ کے بقول ہمارے صدر سے کہیے جو کہنا ہوا آپ کو قول آپ کے یہ فریست آلہ حضرت کی نہیں ہے نہ بنائی ہوئی ہے کسی دوسرے نے لکھی ہے اور مدتوں سے یہ چھپی چلی آ رہی ہے علماء برائلی نے اس کو برداشت کیسے کیا جبکہ اس میں جملہ توہین کا موجود ہے اس سے پہلے جو پہلا ترجمہ قرآن چھپا ہوا ہے جو مراد آباز سے چھپا ہے صدر اللہ فاضل کے زمانے میں اس کے اندر یہ فریست نہیں ہے اور اب یہ بعد میں یہ لوگوں نے شائع کی ہے اس کا جواب ہمارا مناظر دے گا کہ وہ اس میں توہین ہے کہ نہیں ہے برداشت کیا ہے کہ نہیں کیا ہے ہم نے کیا کیا برداشت کیا آپ نے کیا کیا برداشت کیا یہ تو مناظر کی دونوں کی گفتگو کے بات ثابت ہوگا ابھی آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کیسے برداشت کیا بہاں بہیسیت صدر آپ جو پوچھ رہے ہیں آپ سے میں پوچھ رہا ہوں یہ آپ نہیں پوچھیں گے مناظر پوچھے گا مناظر کے حیثے سے نہیں پوچھ رہا ہوں نہیں نہیں تو نہیں پوچھ سکتے آپ صدر ہیں اس طرح میں صدر ہوں نہیں تو میں نے نہیں پوچھا پوچھنا جو ہے یہ مناظر آپ اس میں پوچھیں گے صدر جو بے قائدگی ہوگی اس پر وہ کنٹرول کرنے کے لئے مقرر کیا گیا ہے صدر اس لئے نہیں ہے کہ آپ مناظر بن کر کے ہم سے پوچھیں گے نہیں یہ وصول مناظرہ کے خلاف ہے اصول مناظرہ کی بات نہیں ہے صدر کی بات ہے نہیں صدر جو ہے بے قائدگی کو کنٹرول کرنے کے لئے وہ پوچھ سکتے ہیں مناظر سے ابھی توہین ہے کہ نہیں جو آپ پوچھ رہے ہیں اس کو بعد میں ثابت کریں گے ابھی تو جواب دیں گے کہ یہ توہین ہے کہ نہیں ہے حضرت یہ والا یہ قرآن شریف پریسترہ ہاتھ نہ رکھیں قرآن شریف ہاتھ ٹھیک بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا احمد رضا خان صاحب کے ترجمے کے ساتھ فیرست عنوانات جس میں عقائد و مسائل کے عنوانات بھی چھپے ہوئے ہیں چونکہ فیرست عنوانات کے مصنف کا نام دوسرا نہیں ہے اس لئے ظاہر ہی ہے کہ وہ بھی مولانا احمد رضا خان صاحبی کی ہے اور اس لئے فیرست عنوانات کی روشنی میں انبیاء اور اولیاء کو شیطان قرار دینے یا شیطان کو انبیاء اور اولیاء میں شامل کرنے کی وجہ سے خان صاحب کافر ہے کیونکہ نبی کی توہین کرنے والا پہلی اتفاق کافر ہیں یہ ہم نے لکھا ہے یہ جو وہ چھپا ہوا ہے قرآن کریم وہ کہاں کا چھپا ہوا اس کا حوالہ تو دیجئے اس کے بارے میں نے حکم لگا رہے ہیں آپ سمجھ رہا ہوئے ہیں سمجھ رہا ہوئے ہیں سمجھ رہا ہوئے ہیں سمجھ رہا ہوئے ہیں موسیقی موسیقی